نیت کلمات نیت کو زبان سے ادا کرنا شرط نہیں ہے مگر حکم ہے کہا گیا ہے کہ دورائے جائے نیت کو دورائے جائے وضو کر رہا ہوں میں قربطن اللہ دورائی نیت کو روزہ رکھا ہے ہمارا جی ہے کہ پہلی رمضان کو بھی اگر کسی نیت کر لی تیس سو روزوں کی تو ہوگا اب اسے بار بار کہنے کی نیت ہے کیا اور زبان سے کہنے کا حکم کیوں ہے ایک پورا رابطہ قلبی کی ایک سازباز ہے نیت متلہ رکھتی ہے قلب کو حضوری قیفیت میں بات سمجھئے اس لیے کہ جب ہم بولتے ہیں سمجھئے 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 جب ہم بولتے ہیں ہماری زبان جب گردش کرتی ہے کہ نیت الفاظ کو ادا کرتی ہے تو سب سے پہلے اس پہ جو طاقت کام کرتی ہے وہ ہے ہماری قوت سامیہ آپ کتنے ہی آہستہ سے بولیں کوئی سنے یا نہ سنے سب سے پہلے آپ کے کان سننے آپ کے کان سننے کے بعد ہی یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے صحیح بولا یا غلط بولا نہیں سمجھئے اس بات کو سمجھئے بڑی بات خادم ارز کر رہا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دہن سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے تو ادھر جملہ پورا ہوا ادھر ہم فورا کہتے ہیں ہم یہ کہ گئے ہیں ہمارا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا ہوتا گیا ہے جب ہم سب سے پہلے ہمارے دہن سے الفاظ ادا ہوتے ہیں تو وہ قوت سامیہ سے ٹکراتے ہیں اس پر قوت واہمہ اور آقلہ کا کام ہوتا ہے آقلہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ یہ غلط ہے وہ سنسر بورڈ ہے وہ پاس کرتا ہے کہ یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے تو پھر سلطان جو ہے آقلہ برین وہ آرڈر کرتا ہے نہیں یہ غلط ہے تو اگر باشعور ہے اور غلطیوں کے احساسات سے باخبر ہے اور حص پائی جاتی ہے اور شعور دستک دیتا ہے قلب پر تو وہ اوراں کہتا ہے کہ ہم سے یہ غلط نکل گیا اور اگر حص مر چکی ہے تو کہتا ہوگا جو ہم نے کہہ دیا کہہ دیا بات سمجھے سلاوات پڑے محمد والے محمد والے سمجھے بات ذرا بات سمجھئے تو اب جب یہ قلب و ذہن کی ساری کیفیتوں کی اکاسی ہے جو ہم علاقے حضوری کیفیت تک لے آتی ہے تو اب مسلح پہ مسلح کھڑا ہے تو وہ نیت کر رہا ہے تو وہ نیت زبان سے کیوں کہلوایا جا رہا ہے زبان سے اسی لیے کہلوایا جا رہا ہے سرکار زبان سے اس لیے کہلوایا جا رہا ہے کہ یہ مسلح پر ہے بھی یا نہیں نہیں سمجھے یہ مسلح پر ہے بھی یا نہیں اب یہ آدائے کلمات سے خود اسی کو باخبر کرایا جا رہا ہے نہیں سمجھے نہیں سمجھے کہ آپ کون ہیں کہ ہم فلاں ہیں توجہ اکثر ایسا ہوتا ہے مان لیجئے لڑکپن کی باتیں ہیں بہت سی پتہ چلا دوران طالب علمی میں کہیں سڑک پر مان لیجئے تھیلے پر کھڑے ہو کے کوئی چیز کھا رہے ہیں آپ کسی استاد نے دیکھ لیا تو اس نے کہا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا تمہیں یہ معلوم نہیں تم مولوی ہو اس نے اس پہ زور نہیں دیا کہ تم تھیلے پکھا رہے تھے تھیلے پکھانا حرام ہے کہ مکروہ ہے اس پہ کوئی زور نہیں تمہیں یہ نہیں بتا تم مولوی ہو سمجھ گئے آپ نہیں سمجھے یہ استاد متنبع کر رہا ہے کہ تم اپنی حضوری قیفیت کو پہچانو تمہیں اپنی معرفت ذات ہو کہ تمہارے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک ہے یعنی خود کو خود سے آشنا کرنا اور خود کو خود کے لیے باخبر کرنا یہی کام ہے نیت کا بات سمجھے کہ صبح کی دو رغت پڑھ رہا ہوں یعنی اب ہم اپنے سامیہ سے اپنی ذکر سے اپنی قوت ناطقہ سے خود سامیہ ہیں اور سامیہ ہیں یعنی خود باخبر ہو رہا ہے اپنی ذات پر کہ ہم کہاں ہیں ہم کون ہیں ہم کیا کر رہے ہیں صلوات پڑے محمد والے محمد والے ہم کون ہیں ہم کہاں ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اب اس لیے کہلوائے رہا ہے کہو صبح کی دو رکعت مرتا ہو توجہ تو یہ جو ادائے نیت ہے یہ جب سماعت سے ٹکرائی سماعت سے ٹکرانے کے بعد واہ میں اور آقلے کا اس پر فیصلہ ہوا تو آقلے نے شعور پہ دستک دی کہ بعد اب با ملاحظہ ہو شیار مسلے پہ کھڑے ہو خالق کی بارگاہ ہے خیال رہے احساس رہے اپنی ذمہ داریوں کا کہیں کوئی لمحے غفلت ایسا نہ ہو کہ تمہارے شعور عبادت کو چک لے اور کہیں مسلے پر ہونے کے بعد بھی یہ خیال آ جائے کہ یہ مولانا مقداس صاحب تشریف فرما ہے ہم بھی ذرا حلق سے آئین نکال دیں ان کو بھی پتا چل جائے کہ ہمیں بھی عربی آتی ہے تو یہ حلق سے آئین نکالتے ہی نماز چلی گئی سمجھے ہاں صلوات پڑے محمد والے محمد بات سمجھ میں آئی ایک بار اور صلوات پڑے محمد والے محمد یہ جو آئین نکالی ہاں 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 اب تو بیماری ہے بہت سے لوگ اردو میں عربی بولتے آئے بہت سے انگریزی عربی میں بولتے ہیں صلوات پڑے محمد والے محمد یہ جو آئین نکالی یہ کام کر گئی معذوم فرماتے ہیں ریا شرک ہے اب مسلے پر ہے مسلی ہے مگر مشرک ہے کس وقت بیچارہ مشرک ہو گیا اسے خبر نہ رہی ایک بال سے باریک بات ہے ایک چشم زدن میں مشرک ہو گیا مسلے پر ہے مسلی ہے باوزو ہے پنج وقتا ہے شاید ایک کیاون رکت بھی بڑھتا ہو بیچارہ مگر جہاں عین نکالی کہ مولانا دیکھ لیں معذوم فرماتے ہیں ریا شرک ہے شرک کیوں ہے شرک اس لیے کہ یہ کہہ رہا ہے قربتن اللہ اللہ کی قربت کے لیے اور شریک کر رہا ہے مولانا مقدار صاحب کو کہ یہ بھی آئین سننے صلوات وحیم محمد وعالی محمد بہت آئی سمجھ میں مشرک ہو گیا مشرک ہو گیا مشرک ہو گیا کیوں مشرک ہوا یہ خود اپنی تنہائی سے خافل ہیں توجہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جازبہ عبادت اسے مجذوب نہ کر سکا نہیں توجہ فرمائی نہیں توجہ فرمائی جازبہ عبادت اسے مجذوب نہ کر سکا یہ ہے مسلح پر مگر اس کی ذات پر کوئی تحریک نہیں ہے اس کی ذات میں کوئی تحریک نہیں ہے کوئی تاثیر رہی ہے جو مسلح سے قائم ہوئی ہے ہے مسلح پر مگر مشرک ہے اس لیے کہ دوسروں کو خوش کرنا چاہتا ہے تو نیت مدار نیت یہ ہے کہ نیت کرنا ہے خود سے باخبر رہنے کے لیے خود سے عشنا رہنے کے لیے تاکہ ہم عبادت میں رہیں توجہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے مجلس پڑھنا مجلس سننا مجلس کا فرش مچھانا تبرک کا اعتمام کرنا ایک ایک چیز عبادت ہے ایک ایک چیز عبادت ہے مجلس میں جو شخص آیا ہے چاہے مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہے چاہے مجلس سننے کے لیے نیت کا مطلب یہی ہے کہ جس وقت سے انٹری ہوئی ہے آخری وقت تک عبادت برقرار رہے پس اب یہ یہ ایک شعر پڑھنا ہوں یہ خاص طور سے آپ کی نظر ہے آپ کی نظر کیوں ہے جی خبلہ آپ کی نظر کیوں ہے یہ تو خلوص کا سودا ہے نظر مولا ہونا چاہیے سلاوات بڑے محمد وعالے محمد بہت سمجھ میں آئی سلاوات بڑے محمد وعالے محمد پر ایک بار اور نیت کا کام ہے کہ عبادت کو عبادت رکھے عبادت عبادت رہے عبادت عبادت رہے عبادت کی روح برقرار رہے اگر روح عبادت برقرار اب یہی کام ہے اخلاص کا خلوص کا سودا ہے اس لئے معصوم نے فرمایا ریاض شرک ہے تو مسلح پر ہے مسلح مگر مشرق ہو گیا آئین حلق سے نکال گئے کہ مولانا دیکھ لیں مجھے بھی مخرج آتا ہے توجہ نیت کا فلسفہ یہی ہے کہ خود اپنے قلب کو متلا رکھے اپنی کیفیت پر اپنی حالت پر قلب اس عمد پر متلا ہے اب اس کیفیت میں ہے تو وہ مجذوب ہے جازبے کا اس پر عمل ہے توجہ قلب کی ترہ ترہ کی کیفیتیں ہیں انشاءاللہ پھر کبھی ارز کرے گا خاتم وہ پھر ایک الگ دوسری طرف بحث چلی جائے گی تحلیل کی انقلاب کیوں بہت سے رخ ہیں بہت سے باتیں ہیں اور زیادہ گاڑی ہو جائے گی بات تس سے کچھ فائدہ نہیں ہے میں جو ارز کرنا چاہ رہا ہوں بات مکمل کر دوں ایک بڑھ سلاوات بڑے محمد والے محمد مرکز سے رابطے کا مطلب حیات ہے مرکز سے رابطہ ٹوٹا تو فلا ہے ازاداری شریعت یہ ایک مرکز ہے اور مرکزیت کا مطلب یہی ہے کہ حسار دائرہ کے اندر مرکز سے وابستہ رہے